بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن بھائیوں کے اقامے ایکسپائر ہیں ہر روب ہے بدون کفیل بدون کفیل سمجھتے ہیں یار بھائی کمپنی سیلرین دے رہی ہے کمپنی اقامہ نہیں لگا رہی ہے یار یہاں کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے یا کسی کفیل کے انڈر میں یا کسی کمپنی کے انڈر میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں باہر کام اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کام مل جائے اس کو بولتے ہیں بدون کفیل اچھا بدون کفیل بہت سی دنیا ہزاروں کے حساب سے دنیا پاکستانی میں بولتا ہوں بیس دوست ایسے ہوں گے جو بدون کفیل کام کر رہے ہیں اور یقین مانے سالوں کے حساب سے لگے ہوئے ہیں سائے خاص عامل منزلی کمپنی کے اوپر کیس ٹھوکا ہوا ہے جس کو میں بولتا ہوں بدون کفیل جس کو میں لیگل بولتا ہوں نمبر ایک تو یہ آپ کا کفیل اگر آپ کو ورکہ دے رہے آپ کی پیروائی کرے تو پھر بیسٹ ہے پھر آپ اپنی مرضی سے باہر کام کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں بھئی آپ کے پاس یہ تو کفیل کا ورکہ ہوگا نمبر دو کفیل آپ کی پیروائی بھی کرے گا اچھا دوسرے نمبر میں بولتا ہوں جو کمپنی کے اوپر کفیل کے اوپر کمپنی کفیل سیلری نہیں دے رکھی تھی اور میں نے جی ابھی میں بھاگیا ہوں باہر کام کر رہا ہوں اگر اس صورت میں آپ پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کو سیدھا وہ ڈی اپورٹ کریں گے آپ کے اوپر پبندی ہوگی کتنے سال کی ہوگی یہ تو بھائی کنفرم نہیں ہے اس کے مطلق ورکہ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یعنی کہ ایسے بندوں کے مطلق پھر وہ مرحل بارا ایک پیپر نکلتا ہے اس سے کے لیے روجتا ہے کہ بھائی وہ کتنے سال یعنی کہ سعودینے بھی ابھی جا سکتا ہے واپس یا نہیں جا سکتا یا کتنے سال تک نہیں جا سکتا یا کیا معاملات ہیں وہ اس پیپر سے کے لیے رہتا ہے ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں مزید آپ نے اس کا مطلق کچھ پوچھنا ہو تو مجھے ورسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ کے اوپر کوئی فیز نہیں ہے بھائی یہ بھی ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا بھائی سب کے اوپر آپ کی فیز کتنی ہے فیز کوئی نہیں ہے یہ میں کوئی کر دوں ہے برحال جی لیٹ سویر ہو سکتی ہے ہزاروں کے حساب سے بیسے جاتے ہیں اچھا جی کمپنی کے اوپر جو بندے کیس کر دیتے ہیں وہ جاتے ہیں لیگل پھر وہ باہر کام کرتے ہیں ان کو شورتہ پکڑے گا بھی نا تو کیس والے یعنی کہ محکمہ تنظیف کے بقاعدہ ورکے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ورکے شورتے کو دکھاتی ہیں شورتہ پڑتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے پھر بھی احتیاط کرنے میں آپ کو یہ بولوں گا آپ کسی چیز میں مولم ہیں کسی چیز میں کاریگر ہیں یعنی کہ تو پھر بھائی کمپنی وغیرہ کفیر وغیرہ کو چھوڑ کر بہت جائیے گا بھر آپ کو کام بھی مل جائے گا ورنہ بھائی اگر آپ ہاتھوں کی محنت کرنا جانتے ہیں تو پھر میری طرح بھائی گھومتے ہی رہیں گے بس کام مل گیا تو مل گیا نہیں تو گھومو بس بہترال جی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں میں آپ کو ویکلی یہ رپورٹ سے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تمام پر نیسی بھائیوں کو یار ایک چیز سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے یہ وزارت داخلیہ سعودی نیوی بھی کی وزارت داخلیہ کی طرف سے نیوز آتی ہے آپ کو ساتھ میں اس طرف یہاں اس طرف دکھا رہا ہوں میں ایک چیز میں ہائی لیٹ کر کیس میں جو دکھا رہا ہوں میں وہ ہے جی دس ہزار یہاں پر فگر لگا ہوا ہے دس ہزار آٹھ سو انیس تقریبا تقریبا یارہ ہزار کے اراؤنڈ میں مخالفہ ہے نظام الاکامہ آپ یار اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ سعودی ریبیا میں کتنے ہزاروں کے حساب سے بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں اچھا یہ وہ تمام میرے بھائی ہیں جو کمپنی میں مسسے میں کسی کفیل کے انڈر کام کرتے ہیں جو فردی مسسے میں کام کرتے ہیں یا خود کا ازاد کام کرتے ہیں وہ بھائی اکامہ ایکسپائر نہیں ہونے دیتی ہیں وہ اپنا اکامہ ریلو کروا کر رکھتے ہیں ان کو پتا ہے ہم نے کفیل کے ساتھ اچھا جلنا ہے برحال جی یہ یارہ ہزار کے آراؤنڈ میں بہو بندے گرفتار ہوئے جن کے اکامے ایکسپائر تھے پچھلے سات دنوں کی بات کر رہا ہوں میں نیچے ایک چیز میں آپ کو پھر ہائیلٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ ہے جی ترحیل سعودی ریبیہ سے ڈی پورٹ کتنے ہوئے اچھا ڈی پورٹ میں بہت سے ڈی پورٹ کے زمرے میں بہت سے کٹیگریز آتی ہیں مثال کا طور پر اکامہ ایکسپائر پکڑے گیا مثال کا طور پر بدون کے فیل پکڑے گیا مثال کا طور پر حروب تھا پکڑے گیا مثال کا طور پر آپ اشارے کے اوپر پانی بیچ رہے ہیں یا کچھ سبزی منڈی میں کام کر رہے ہیں یا کسی اور دکان کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ پکڑے گیا وہ سب اسی کٹیگریز میں آتی ہیں پھر ان کی تعداد ہے جی 9249 تقریباً 92-93 سو بندہ بھائی ڈی پورٹ ہوا ہے پچھا سات دنوں میں اور یہ وہی ڈی پورٹ ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں اسی لیے بولتا ہوں بھائی کمپنی سیلری وغیرہ نہیں دے رہی ہے کفیل سیلری وغیرہ نہیں دے رہا ہے اکامہ ایکسپائر ہے اکامہ نہیں لگا رہے ہیں باہر نکل کفالہ لے جائیں آپ خود اپنے کفیل ہیں نکل کفالہ جدر مرضی لے جائیں پرانے کفیل کوئی عمل تکھل نہیں ہے اگر آپ بھائی باہر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے کفیل یہ کمپنی کے اوپر کیس ٹھوکیں بھائی مکتبے عمل جائیں باہر آپ کو بنگالی مل جائیں گے بے شمار پاکستانی مل جائیں گے آپ کی فائل پچاس ریال لیں گے بنا کر اندر جمع کروا دیں گے آپ کی طریقہیں ڈلنا شروع ہو جائیں گی آپ کی بس پیپر ہوں گے آپ لیگل طریقے سے سعودیہ میں گھوم سکتے ہیں برحال جی اس کے آگے ایک چیز اور جس میں لکھا ہوا جی مخالفہ نظام العمل امن الحدود یعنی کہ یہ تقریباً اکامن ساری اکتالیس سو بندے ہیں اور یہ غیر کونی طریقے سے انٹریاں نکلتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں آگے آجی مخالفہ نظام العمل آئیے وہ بندے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا بدون کفیل کے زمرے میں جو گرفتار ہوتے ہیں ان کی دعا دکھلیں دو ہزار تین سو اکاون تیئی چوبیس سو بندہ بھائی وہ گرفتار ہوا ہے جن کے اکامیں ایکسپائر تھے اور سعودی ریبیا میں بھی میرا اکام ایکسپائر ہے باہر کام کیے جا رہا ہوں میں تو وہ بھائی جب گرفتار ہوتے ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں تمام پرتیسی بھائی میرا مشورہ ہے یار اگر اکامہ ایکسپائر ہے آپ کا حروب ہے پھر بھی ہو جائے گا کام کوئی مشکل نہیں ہے وٹسپ نمبر آپ کو میں نے دکھا دیا ہے تو یار اپنا نکل کفالہ لے جائیں وہاں پر سیٹل ہو جائیں بیسٹ ہے چھے ماہ کی چھوٹی آجائیں پاکستان میں آپ کو چھوٹی گزاریے گا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا پاکستان کے حالات کے متعلق ہاں اگر بھائی اکاموں کی فیصے بہت زیادہ ہیں یا آپ کا پاکستان میں نظام سیٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو پھر بھائی آپ بہتر حل یہ ہے سفارہ کا روح کیجئے گا سفارہ سے خروی لگوالیں وہ بیسٹ ہے